موسیقی اسلام علیکم اپراد رشید آپ کی فدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس پر ضرور کلک کریں تاکہ میرا میری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے بہت بہت شکریہ یو ای کے حوالے سے اگر کسی کو شک تھا تو اب وہ شک دور ہو جانا چاہیے یعنی اگر یو ای میں کرونا وائرس کی دوسری لہر یا سیکنڈ ویو کے حوالے سے کسی کو کچھ شک تھا اب وہ شک آہستہ آہستہ دور ہو جانا چاہیے صورت حال یہ ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران یو اے ای میں کرونا وائرس کے مصدقہ مزید جو کیسے سامنے آئے ہیں ان کی تعداد ہے نو سو تیس اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ چار مہینوں کے دوران یہ ریکارڈ تعداد ہے یعنی اتنی بڑی تعداد میں گزشتہ چار مہینوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ نہیں ہوئے نہ صرف یہ کہ کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا بلکہ اس دوران پانچ لوگوں کی موت بھی واقع ہوئی اور اب یو اے ای میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد ہو گئی ہے چھتر ہزار نو سو گیارہ سیمٹی سکس تاؤزن نائن ہنڈرڈ انڈ الیون جبکہ جو اموات ہیں ان کی تعداد ہو گئی ہے تین سو اٹھانوے یعنی تری ہنڈرڈ انڈ نائٹی ایٹ یعنی چار سو سے دو افراد کم اس دوران یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تقریباً اٹھ سٹھ ہزار افراد کرونا وائرس سے صحتیاب ہو کر اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہی آنچ سو چھاسی مزید افراد کرونا وائرس سے صحتیاب ہوئے اس حوالے سے ایک میڈیر ٹاک میں جو یو اے ای کی وزارت صحت کی ترجمان ہے ڈاکٹر فریدہ الحسنی انہوں نے یہ اس کے اعداد و شمار کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اٹھاسی فیصد جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں ان میں اضافے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے احتیاط برتنا چھوڑ دی ہے لوگ شادیاں منعقت کر رہے ہیں فیونڈرلز یعنی تدفین کے موقع پر جاتے ہیں گھروں میں پارٹیز کرتے ہیں ریسٹورنٹس میں گیترنگز ہوتی ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یو اے ای کے مختلف علاقوں میں جو مالز ہیں وہاں پر جو پابندیاں ہیں جو سوشل ڈسٹنس جسے ہم کہتے ہیں یا سماجی فاصلے ان کو برقرار نہیں رکھا جاتا ماسک نہیں پہنتے لوگ اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دو روز کے دوران کچھ ایسے سٹورز ہیں یو اے ای میں خاص طور پر دبائی میں جن پر بھاری جرمانیں یعنی پچاس ہزار درہم تک جرمانیں آئے کیے گئے کیونکہ ایک سٹور میں سیل لگی ہوئی تھی وہاں پر لوگوں کا حجوم جمع ہو گیا اور اس سٹور کے جو مالکان ہیں یا انتظامیاں ہیں انہوں نے سماجی فاصلوں یا جو پروٹکولز ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے اس کی خلاف ورزی کی اب اٹھاسی فیصد افراد جو ہیں ان میں یہ وائرس اس لیے پھیل رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ باسٹھ فیصد مرد حضرات ہیں جب کہ اٹھاس فیصد خواتین ہیں جن میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی یہ گزشتہ دو ہفتوں کے اعداد و شمار ڈاکٹر فریدہ نے پیش کیے ساتھی ساتھ ڈاکٹر فریدہ کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اس میں بارہ فیصد وہ لوگ شامل ہیں جو دوسرے ممالک سے دیگر ممالک سے یو آئی یا دوبئی میں آئے ان ممالک سے جب یہ لوگ آئے تو ان کے پاس کوویڈ نائنٹین کا نیگٹیو ٹیسٹ تھا یعنی اس ٹیسٹ میں ان کو کرونا وائرس لاحق نہیں تھا لیکن جب ان کی آرائیول پر ان کی آمد پر ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو ان کے یہ ٹیسٹ پوزیٹیو آئے تو بارہ فیصد افراد وہ ہیں ساتھ سے آپ نے یہ بتایا کہ دس فیصد جو اٹھاسی فیصد جس کا پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے ان میں دس فیصد جو اضافہ دیکھنے میں آئے وہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے جو سکول کی انتظامیاں یا سکول کی جو سٹاف یا سٹیچرز یا سٹوڈنٹس ہیں ان کے جو ٹیسٹ کیے گئے یہ دس فیصد جو تعداد ہے ان لوگوں کی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ بعض نجی تعلیمی ادارے جنہیں ہم پرائیویٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں ان میں بھی احتیاطی تدابیر کو ملحوظے خاطر نہیں رکھا گیا بے احتیاطی کی گئی جس کی وجہ سے یہ وائرس کی وبا یا اس کے کیسز میں بڑے پیمانے پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے تاہم انہوں نے اس کی وجوات تو بیان کر دیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس سے نمٹنے کے لیے یو اے ای کی ایتھارٹیز کیا کر رہی ہیں ابو زبی کے حوالے سے ابو دابی یا ابو زبی جو بھی آپ کہہ لیں اس کے حوالے سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے کہ کوئی بھی شخص وزیٹر وہاں پر اگر وزیٹ ویزے پر آیا ہوئے بے شک اس کا اپنے ملک میں ٹیسٹ نیگٹیو ہو بے شک اس کا دبائی ائرپورٹ پر ٹیسٹ نیگٹیو ہو جب وہ یو اے میں جائے گا اس کو ٹیسٹ نیگٹیو دکھانا پڑے گا اور جب وہ یو اے میں جائے گا اس کو چودہ دن کے لیے کارنٹین میں رہنا پڑے گا اب یہ تمام صورتحال ایسی ہے جس سے بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وبا کی دوسری لہر جس طرح دوسرے ملکوں کو اس وبا کی دوسری لہر نے یا سیکنڈ ویو نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے جس میں جو قریب ترین ممالک کا میں نام لے رہتا ہوں جن میں ایران شامل ہے اور اس طرح یورپی ممالک بہت سے ہیں جہاں پر دوبارہ وبا نے سر اٹھایا حالانکہ دعویہ کیا گیا تھا کہ وبا کو کنٹین کر لیا گیا ہے ایسا ہوا نہیں اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح پہلے متعدد مرتبہ متعدد عالی سرکاری حکام اس بات کا اندیا دے چکے ہیں اشارہ دے چکے ہیں کہ اگر صورتحال جن کی توں برقرار رہی تو یو اے ای کے مخصوص علاقوں میں رات کا کرفیو لاک ٹاؤن یا جسے آپ سٹیرلائزیشن کیمپین کہتے ہیں سینٹائزیشن کیمپین کہتے ہیں اس کو لاغو کر دیا جائے گا نافذ کر دیا جائے گا ساتھی ساتھ ایک مردبہ پھر یہ کہا گیا ہے کہ اس صورتحال پر قابل پانے کیلئے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور متعلقہ اہداروں سے کہا گیا ہے کہ اب وہ مزید سختی کریں سختی سے لوگوں سے نبتیں خاص طور ان لوگوں سے جو سماجی فاصلہ برقرار نہیں رکھتے چاہے وہ ریسٹورنٹس میں ہوں یا وہ لوگ جو ماسک نہیں پہنتے یا وہ لوگ جو پارٹیز کا انعقاد کرتے ہیں گیدرنگز کا انعقاد کرتے ہیں یا بڑی تعداد میں تدفین یا فیونرلز میں حساب لیتے ہیں اب دیکھنا یہ کہ اس ساری صورتحال کا یو اے ای پر مزید کیا اثر پڑتا ہے کیونکہ اب تک تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ سیونٹی سیون پرسنٹ اپنی پاپولیشن کے جو ہے یو اے کی اس کا ستتر فیصد لوگوں کے ٹیسٹ تو ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس وبا پر مکمل طور پر کابو نہیں پایا جا سکا دوسری طرف پاکستان کے اگر آپ صورتحال دیکھیں تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صرف چھے افراد کی امواد واقع ہوئی اور تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو کے درمیان کی فگر ہے مزید کرونا وائرس کے جو مریض ہیں وہ سامنے آئے اس حوالے سے جو اسد عمر ہے جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو کمانڈ سینٹر بنایا گیا اس کے سپوکسمن بھی ہیں اس کے سربراہ بھی ہیں انہوں نے آج پاکستان کے ایک ٹیلیویجن ٹاک شو میں کہا ہے کہ ہم نے کرونا وائرس کو کنٹین ضرور کیا ہے اس پر کسی حد تک کابو ضرور پایا ہے لیکن ابھی ہم اس پر فتح کا اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے دائیں بائیں جو ممالک ہیں ایران ہے بھارت ہے وہاں پر ابھی بھی کرونا وائرس کی بڑی تعداد میں کیسے سامنے آ رہے ہیں لہٰذا ہمیں بھی کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں بھی بے احتیاطی نہیں شروع کرنی چاہیے ہمیں ابھی بھی احتیاط کا دامن تھامے رکھنا چاہیے ماسک پہننے چاہیے سماجی فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے گیدرنگز میں حجوم میں جانے سے گریز کرنا چاہیے اگر آپ کو اس طرح کی علامات ہوں تو آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں اس کے بعد اپنے آپ کو کوارنٹین کریں یعنی باوجود اس کے کہ پوری دنیا حیران ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی جو بابا ہے وہ دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے نہ صرف کیسز میں کمی آرہی ہموات میں کمی آرہی اس کے باوجود گورنمنٹ آف پاکستان جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ کمپلیسنٹ نہیں ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے یعنی ابھی بھی مزید احتیاط کی ضرورت ہے اس پر فتح کے شادیانے بجانے یا بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وبا ہے اور وبا یہ نہیں دیکھتی کہ چھوٹا ہے بڑا ہے بڑا ہے بزرگ ہے مرد ہے خاتون ہے نہ یہ جنڈر دیکھتی ہے نہ یہ ایج دیکھتی ہے نہ یہ نیشنیلیٹی دیکھتی ہے اگر کسی نہ کسی وجہ سے پاکستان میں اس وائرس پر فلہان ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کابو پالی آگیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ وائرس ختم نہیں ہوا ہمیں چاہیے کہ اپنی جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اسی طرح اپنائیں اور جس طرح ہاتھ دھونے کے بارے میں بتایا گیا ہے اور پبلک کانٹیکٹ سے زیادہ تر ہتل وسائل کوشش کرنی چاہیے کہ گریز کریں کسی میں ہم سب کی بھلائی ہے فلحال کسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا کسی